یہ سبزی لینے کے لیے مرگی بنانی ہے سیٹے میں آئیں اور چلیبیاں نہ کھائیں یہ ہو نہیں سکتا ان کی سمیل جو ہے نا مدل بلیڈ کی بخوت ہے یہ دودھ پڑا ہوئے یہ چاوال ہیں یہ کیرے کاٹ کر رکھے ہیں سلاعت کے لیے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب عبید کرتا ہوں میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کنل شروع کر رہا ہوں کیونکہ ڈیوٹی میری چینج ہو گئی تھی تو صبح صبح تھوڑا کام کر رہے تھے امرجنسی کافی لاغو ہو چکی ہے چھٹیاں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں چھٹی کسی کو بھی نہیں مل رہی ویسے مہینے میں چھٹیاں یا چھٹیاں پانچ چھٹیاں کر سکتا تھا بندہ اب 31 کا مہینہ ہے تو پانچ چھٹیاں چھٹیاں کرتا تھا بندہ لیکن اب وہ چھٹیاں بند ہو گئی ہیں وہ امرجنسی لاغو ہو گئی ہے ہماری وہ امرجنسی کیوں لاغو ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے بھگاز ہماری جنگرنے کا چورہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ٹیکٹر چل رہا ہے اوپر یہ اس کی فل ہائیڈ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں یہ بی سی ہے اب یہ بھی نیچے نظر آ رہی ہے نہیں تو یہ بھی بڑی کافی انچی ہے اس سے بھی اوپر جو ہے بگاز نظر آ چھٹ نظر آ رہی ہے آپ کو ہائیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی ہائیڈ ہے اور یہ اس طرف دو جر چل رہا ہے جو بگاز کو اوپر لے کے جا رہا ہے کیونکہ ہائیڈ کافی ہو گئی ہے نیچے جگہ نہیں ہے نیچے بگاز رکھنے کے لیے اب جگہ نہیں ہے تو ہائیڈ کافی ہو گئی ہے آگے بھی جگہ نہیں ہے جہاں جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ابھی ایمرجنسی لاغو کر دیا کہ بگاس رکھنے کے لئے یہ جگہ نہیں ہے اب آگ لگ سکتی ہے کسی وقت بھی اور یہ دیکھیں تین تین گاڑیاں جو ہیں نا ابھی ان کو بھی سانس نہیں مل رہا گاڑیوں کو جو گاڑیاں آتی ہیں نا ان کو بھی سانس نہیں مل رہا ابھی یہ دیکھیں یہ شوٹ جو ہے نا بھر بھر کے بگاس نکال رہا دیکھیں جتنی دیر کو یہ سفر بنتا ہے گاڑی کا جتنی دیر سے واپس آتے ہیں تب تک پھر یہ شوٹ ان کا بھر جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ تین تین گاڑیاں لگی ہوئی ہیں پھر بھی جو ہے نا پورائی نہیں کر سکتی یہ دیکھیں اب آئی نہیں ہے واپس اور دیکھیں وہ شوٹ بھر چکا ہے پھر سے یہ نیچے دڑا لگ چکا ہے نا یہ دیکھیں یہ بھی واپس سا رہی ہیں پھر یہاں سے لے کے جائیں گی دیکھیں یہ دیکھیں اس نے نکال کے سائٹ پہ کر دیا کہ تینوں گاڑیاں برابر جو ہے نا یہ بھگاس اٹھائیں زیادہ دڑا لگ چکے ہیں پھر ایک ٹیکٹر جو ہے نا پھر نہیں اٹھاتا اس طرح زور لگتا ہے اب دیکھیں یہ تینوں ٹیکٹر برابر لے کے جائیں گے اس کو یہ ہے کدنی بھگاس لے کے جا رہے ہیں اس طرف بھی دیکھیں بی سی سے اوپر سے نظر آ رہی ہیں آپ کو بھگاس اتنا دڑا لگ چکا ہے یہ ہے ہماری منیٹر نوزل یہ تقریباً تقریباً یہ جو بی سی بنی ہوئی ہے سامنے یہاں وہ سامنے جو نظر آ رہی ہے بی سی آپ کو یہاں تک اس کی ہائیڈ کے فائٹننگ کر سکتا ہوں یہاں کھڑا ہو کے میں اس کا پریشر وہاں تک جائے گا یہ سامنے کوٹھی نظر آ رہی ہے یہ والی یہاں تک بھی اس کا پریشر جا سکتا ہے یہ چاروں طرف یہ نزدیک نزدیک دیکھیں یہ ہماری پوسٹ نظر آ رہی ہے یہاں تک بھی پریشر ازی چلے جائے گا اس کا کتنا پریشر ہے ڈیوٹی اس لیے اوپر لگتی ہے کہ اگر اب یہ گاریاں جہاں چل رہی ہے یہ سارا ایریا کور کر سکتا ہے یہ اوپر سے جو بھی فائر فائٹر والا یہاں کھڑا ہوگا یہ یہ اس کا لوک ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے تاکہ باہر نہ نکلے یہ اس کا وال ہے کھولیں گے تو جو ہے نا پانی اوپن ہو جاتا ہے اور یہ اس کا لوک ہے گھومتی اچانوں طرف یہ پر یہ اس کی حتی ہے سامنے والی اگر کسی فائر فائٹر کی ڈیوٹی اوپر لگتی ہے یہاں پہ تو اس لیے لگتی ہے کہ اگر ایمرزنسی میں کسی وقت بھی آگ لگ جائے تو بندیا کو نیچے نہ جانا پڑے اوپر سے ہی کھڑے ہو کے وہ فائٹر کر سکتا ہے صرف یہاں نزدیک نزدیک تقریبا یہاں سے 100 فٹ کی جو ہے نہ لگا لے تو 100 فٹ کی مطلب کے لمبائی کی طرف جو اس کے لئے پریشر جا سکتا ہے تو اس لیے پھر یہاں سے بندہ کھڑا ہو کے اس کی فائٹنگ کر سکتا ہے اس لیے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے تاکہ اوپر سے پریشر زیتا دور جاتا ہے یہ درخت تقریباً چار سال ہو چکے ان درختوں کو یہ چھوٹے ہو گئے یہ صرف کیا ہے یہ اس بغاز کی وجہ سے چھوٹے ہیں کہ ان کو بغاز کھاتی ہے اوپر سے جیسے اب کھاتی ہے ان کو پتے جھڑ جاتے ہیں اوپر جو نئی نئی کمبلیاں اس کی نکلتی ہیں وہ بھی کام نہیں کرتی پھر ان کو کار دیا جاتا ہے دوبارہ سے تو پھر اتنا ہوتے ہیں جب سے یہ سیزن ختم ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے ہیٹ اپ ہوتا ہے یہ جلتی ہے یہ جلاتی ہے مطلب ان کو درختوں کو جیسے اب سردیوں میں درخت کے پتے کافی جھڑ چکے ہیں سردیوں کی وجہ سے جس طرف سے ہوا آتی تھی اور مشرق سردیوں کی طرف سے ہوا آتی ہے تو اس طرف سے آگے پتوں کو جلا دیا سب کو یہ میں نے پیچھے چمنی نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں چمنی کیسے دھوہا نکال رہی ہے دیکھیں اوپر سے بھی یہ جل چکی ہے یہ دیکھیں نا جل کے اوپر سے ختم ہو گئی ہے انسولیشن لگی ہوئی ہے اس لیے باہت سے جلینی ہوئی نہیں تو یہ کافی حد تک جل چکی ہے اب یہ جیسے سیزن ختم ہوگا اس کو دوبارہ رپیئر کریں گے شیٹ ڈون لگتا ہے تقریباً دس دن کا لگے یا پانچ دن کا لگے شیٹ ڈون جیسے لگے گا پھر اس کی پرپیرنگ کی جائے گی ٹوٹل پلانٹ کی کیونکہ سیزن چل رہا ہے ابھی ابھی تو بند جو ہے نا اس کو نہیں کر سکتے بند نہیں کر سکتے یہ بگاز بھی کافی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ابھی اس کو نہیں بند کر سکتے بند کریں گے تب بند کریں گے جب سیزن میں ختم ہو جائے گا کہ دیکھیں اچھا اس کے لئے ٹائر نہیں ہوتے اس نوزر کے چین لگی ہوئی ہے نیچے اور آگے کراس بھی بہت بہت بڑا لگا ہوتا ہے ویسے اس کا سمپل ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے کمپنی والوں نے بڑا کر دیا کہ اتنی بڑی مشینری ہے اور کراس چھوٹا سا ہو آگے تو مزا نہیں آئے گا اگر اس کے پیئے ہو جیسے ٹیکٹر کے پیئے ہوتے ہیں دیکھیں اب جیسے ان کے پیئے یہ کنٹرول کر لیتا ہے اس کا وزن کب میں ٹیک ٹرکا اس کا وزن ہے زیادہ اگر یہ بگاز کو اپر جاتا ہے تو کلتی ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کو اس لیے جو ہے نا یہ چین لگی ہوئی ہے اس کو میں نیچے جاتا ہوں اب یہ دیکھیں نیچے سے اوپر سے میں آپ کو کوش دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا یہ بگاز لے کے جائے تین ٹیکٹرول لے کے جائیں گا تو یہ اکیلا لے کے جاتا ہے یہ دیکھیں نا یہ بیلٹ لگا ہوا ہے بگاز لے کے آنے کے لیے نیچے یہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کو چلانے کے لیے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی تقریباً کینچ کے لے کے جاتا ہے یہ یہ دیکھیں بڑا اس کا نا پاور اس میں کافی پاور ہے اس میں بڑی پاور ہے اس میں اب یہ لیور لگا ہوا ہے یہ یہ سب نے لیور اگر خدا نہ خواستہ اس بیسی میں کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی بندہ اس میں آ جاتا ہے صفائی کرتے وقت یہ جیسے صفائی کرتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے نا نیچے یہ سب نے اس سے بھی صفائی کرتے ہیں جھاڑو بھی پھیرتے ہیں برکر جو ہیں ہیلپر جو ہیں اس کی صفائی کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں جیسے یہاں بگاز ہے یہ دیکھیں اب کیسے بگاز پس ہوئی ہے یہاں پہ نا تو اگر بگاز پس جاتی ہے صفائی کرنے کے دوران یہاں پہ بندہ پس جائے اس میں کہیں یا کوئی مسئلہ بن جائے تو اوپر سے اگر نئی بند کر سکتے ہو آپ ان کے پاس بیرلیس ہوتا ہے وہ مارتے ہیں جس کو واقعی ٹاکی بولتے ہیں ویسے بیرلیس اس کا نام ہے اس کے تھرو جو ہے نا ان کو رپورٹ کر دیتے ہیں اگر ویسے نہ بند ہو تو پھر جلد زیادہ ہی امرجنسی ہو تو پھر جلد زیلی سلیور کو جو نہ کھینج دیں گے تو یہ بیسی آٹومٹک بند ہو جائے گی بیسے یہ زیادہ امرجنسی کے لیے ہوتا ہے اگر اتنی ہی امرجنسی بن جائے کہ مسئلہ بن چکا ہے اتنا امرجنسی مسئلہ بن چکا ہے تو بھی اس کو جلد زیلی بند کریں گے جیسے ہی آپ کھینچیں گے اس کو پیچھے کریں گے کہ دیکھئے یہ وائر لگی ہوئی ہے سامنے یہ سارا سسٹم میں بنا ہوا ہے تو آٹومٹک یہ بند ہو جاتی ہے یہ بھی لگا ہوا ہے سسٹم اٹومٹک یہ بند ہو جائے گی نہیں تو اگر آپ کے پاس نزدیک لڑکا ہے آگی ٹاکی والا جس کے پاس وائر لیس ہوتا ہے اس کو آپ جیسے ہی کہیں گے تو وہ اسے وقت وائر لیس لگائے گا تو یہ بند ہو جائے گی وہاں سامنے بھی اس کا جو ہے نا یہ سامنے سسٹم لگا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو اوپر جا کر دکھاتا ہوں پھر یہ جیسے اس طرف شوٹ چل رہا ہے ابھی جو نکال رہے تو اس طرف پھر بگاست جاتی ہے اس کی اب چین کیا ہوا ہے انہوں نے یہ شوٹ بھر چکا تھا یہ جو سسٹم ہے نا یہ والا یہاں سے نیچے سے بھر چکا تھا بلکل اس کا مو بھی بند ہو گیا تھا یہاں سے نیچے کرنا شروع ہو گئی تھی بگاست یہاں سے تو پھر جلدی جلدی پھر انہوں نے بند کیا ہے وہ وائرلیس لگا کے وائرلیس نہ لگا تھا تو پھر وہ خود ہی اپنے بند کر دیا ہے اس کو یہ دیکھیں گائز بگاست آ رہا ہے اس طرف سے سامنے سے بہت بڑی لمبی بیسی ہے یہ اور یہ چینجر لگا ہوا ہے آٹومیٹک ہے یہ اوپر جا کے سسٹم لگے ہوئے آٹومیٹک ہے اگر جب بھی بیسی بند ہوتی ہے یہ چینج ہوتی ہے یہ جب ہے نا یہ گیٹ یہ نیچے آ جاتا ہے تو اس طرف ریٹرن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرف چلی جاتی ہے پھر بیسی میں یہ سامنے جہاں میں کھڑا تھا ابھی یہ دیکھیں پھر اس طرف جا کے یہاں دوبارہ فٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ باہر جلے جاتی ہے یہ گیٹ ہے ان کا اس طرف جگ سسٹم لگا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں اس طرف جاؤں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں یہ تھوڑا سا سفر بن جاتا ہے یہاں سے ہو کے اوپر آنا پڑے گا یہ فائر ھوٹر لگا ہوا ہے بیسی کا کوئی بھی امرجنسی مسئلہ بنتا ہے یا مل بند ہوتی ہے تو پھر یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یہ اندر لائٹ گھومتی بھی ہے اور یہ الارم لگا ہوا ہے ساتھ جو آواز دیتا ہے دیکھیں یہ امرجنسی اٹھ رہا ہے جیسے بیسی میں کوئی مسئلہ بنتا ہے بیسی بند ہوتی یہ چوک ہوتی ہے تو یہ بجنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سسٹم کیا ہوا انہوں نے جک والا اس کے اندر بھی کافی جو ہے نا بزن رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اوپر جک لگا ہوا ہے جا رہا ہوں میں اوپر دکھاتا ہوں وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ سسٹم ہے اور پریشر سسٹم میں آٹو سسٹم کی ہوئے سہ رہا ہوں یہ ہمارا وید سوکس ہو چکا ہے یہ چینج کرنا ہے ابھی لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں گا کیسے دور سے خوبصورت لگ رہے ہیں اندرہ ہے جن کے میں دو دن پہلے پانی دے رہا تھا یہ سامنے چینی پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں گا کیا میرے لگی ہوئی ہے چینی دوبارہ شیفٹ ہونی ہے اس طرف انشورس والی آئے ہوئے ہیں بینک سے چیک کرنے کے لیے اور یہ نیچے لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بندہ کہیں صبح سے پاگل ہوا بڑا یہاں بیٹھ کے آوازیں لگا ہی جا رہا ہے جی گائز روم میں آ چکا ہوں اور میں کر رہا ہوں کوش دیر آرام سونا تو نہیں ہے ویسے میں نے ویسے ریٹا ہوں آج نین بہت آ رہی تھی مجھے ڈیوٹی بے تو ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے تو واپس آ گیا ہوں چار بج کر دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں روم میں آ چکا ہوں اپنے اور آ کے بس لیٹ گیا ہوں ابھی یونیفرم بھی نہیں اتا رہی یونیفرم بھی دیکھے پہنی ہوئی ہے میں نے ابھی اتا رہی نہیں ہے یونیفرم میں نے تو نیند آ رہی ہے سوچ رہا ہوں کہ سو جاؤں اگر سوتا ہوں تو پھر کیا ہوگا کھانا بھی نہیں بنا سکوں گا کچھ کام نہیں کر سکوں گا پھر رات بھی لیٹ نہیں دائے گی اس لیے ابھی سوتا تو نہیں ہوں خوشش کرتا ہوں گھوٹ کی جانا ہے سوچ رہا ہوں کچھ اس لیے کیوں کھانے کے لیے آگے پھر رمضان شریف آ جائے گا نا پھر مسئلہ بنے گا روزے رکھنے یا روزے کے بعد کچھ کھا نہیں سکتا بندہ یہ گئیز پہنچے ہیں سبزی لینے کے لیے مرگی بنانا نہیں ہے ویسے ہم نے لیکن سبزی بھی لے لیں شہر میں آیا ہوں میں تو میں نے سوچا سبزی بھی لے لیتی ہے یہاں پہ یہ پڑے ہوں میں ادھر کھیرے بھی ہیں یہ یہ دیکھیں کیسے زبردست لگ رہی ہے خوبصورت لگ رہی ہے نا سیٹے میں آئیں اور جلیبیاں نہ کھائی یہ ہو نہیں سکتا ویسے یہ دیکھیں اس نے الگ سے لے کر رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس میں الگ لی ہوئی ہے کچھ سبزی بھی لینی تھی گوشت بھی لیا ہم نے گوشت رکھا ہوا ہوتارا رہی ہے ہم نے جلیبیاں کھا لیں یہ دیکھیں تو پھر کام خراب ہو رہا تھا جبردست لگا ہے کھانی کچھوں میں پھا جائیں یہ بن رہی ہے مرگی جناب آج مرگی کا گوشت لے کہیں چکن اور یہ بنا کر رکھے ہوئے آلو اور آلو کہہ رہا ہوں ان کو ویلکم بیک گائیز واپس آگیا ہوں اور ٹائم چھوٹ تھا بڑا سا میں نے آج سے ہی چکن بنانا شروع کر دیا وہاں سے لے کر آیا تھا میں یہ دیکھیں یہ صرف ابھی پیاز لیسن ادرک میں جو ہے نا اس کو بنا رہا ہوں تاکہ اس کی جو ہوتی ہے نا سمیل بلڈ کی وہ ختم ہو جائے گئے ایسا پھر اس کو نکالوں گا پھر اس کے اندر بناوں گا مثال اللہ تو پھر جا کے اس کو پکائیں گے کڑائی دما بنانا ہے اس کو تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے پکا کے کیونکہ میں کوکنگ بہت اچھی کرتا ہوں اس لیے کبھی کبھار یہ بھی کھانا چاہتا ہوں تو کھا لیتا ہوں جو پیسے ہوں اللہ تعالی نے دیئے ہوں تو پھر کس چیز کی بندہ کنیوسی کریں ان کی سمیل جو ہے نا مدل بلڈ کی وہ ختم ہو چکی ہے اور نکال کر رکھ دیئے باہر ابھی اور اتر مسالہ تیار کر رہا ہوں تاکہ یہ مسالہ جو ہے ریڈی ہو جائے اور اس میں پورش ڈال دیں اب ٹائم کم لگے گا ایسے بھی ٹائم جو ربنایاں لگنا ہی ہے کیونکہ یہ پہلے اُبالی ہے اور یہ بعد میں اُبالا ہے تو پہلے اُبالی ہے بعد میں ٹائم اتنا ہی ہے ابھی صرف کیا ہوگا کہ مسالہ صرف لے لی کریں گے اس میں ٹرماتر شماتر ڈالے ہوئے ہیں بیس لیں گائز اس میں ڈال دیا ہے گوشت تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو کچھا پان تھوڑا سا باقی رہتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے وہ بننا شروع ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دینا ہے دم دم دینے کے لیے میں پلیٹ کروڑ رہا ہوں رکھی تھی یہاں لیکن ایک وہ پڑی ہوئی ہے اس میں تو نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے لیکن چلو کچھ دیر کے لیے اُپر یہ رکھ دیتا ہوں اُپر سے بھاف آ جائے گی اس کو کچھ دیر کے لیے پھر اس کو اٹھا دیں گے اب یہ صرف دھنیا رہتا ہے اس کو بنانا ہے میں نے جی جی یہ گائز دودھ پڑا ہوئے یہ چاوال ہیں یہ کیرے کٹ کر رکھے ہوئے سلاعت کے لیے اور یہ گوشت اور یہ روٹی اور یہ علی حسن ہے کھانے کے لیے شہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ ہمارے بوس ہیں اور یہ میں ہوں گائز کھانا شہر نہ کھا کے نہ فری ہو گیا ہوں تو ابھی بستر سیدہ کر لیا ہے میں نے پنکھیں ابھی چلائے نہیں ہیں میں نے ابھی کیونکہ ابھی ابھی آیا ہوں تو دودھ گرم کر کے رکھ دیا اس میں جالی میں یہ بڑا ہوئے نظر آ رہا ہوگا دیکھیں یہاں سے یہ سامنے یہ ہے دیکھیں اب کھول تو نہیں کھولا تالا تو اب لگایا نہیں ہے میں سے میں نے دیکھیں لگا دوں تالا جب یہ اوپر بس اب ویڈیو ایڈڈ کرنی ہے میں نے یہ سامنے والی لائٹ بند کر دوں یہ والی یہ کیونکہ یہ سامنے اس طرف برا چہرہ ہوتا ہے تو پھر یہ نا مطور ایسا آنکھوں میں پڑتی ہے لائٹ اس وجہ سے پھر نا حجیب حجیب سا محسوس ہوتا ہے اور کو کچھ نہیں ہے اب ویڈیو ایڈڈ کرنی ہے میں نے بس تو ویڈیو ایڈڈ کر کے اپلوڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ صبح پھر ایک جو ہے نیا ویڈیو بھی شروع کرنا ہے باقی دیکھیں گے انشاءاللہ کیا بنتا ہے ویڈیو ایڈ کر دوں ڈسکرپشن اس کا ڈھوننا ہے ابھی ٹائٹل بھی ڈھوننا ہے اس کا کوئی بھی ڈھوننا تھمپیل بھی بنانا ہے ہر چیز کرنی ہے بس یہ کچھ دیر میں سب چیز کلوز کرنے پڑے گی مجھے امید کرتے ہیں ہمارا آج کا بھی لوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ کال ایک نئے بھی لوگ ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ